موسیقی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی دی دے جو بھی نظر کو ہوا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں ہی نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو دن کو رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے موسیقی اور موسیقی وہی خدا ہے تک Holy ورحتوں میں تلاشر سے کور نہ کہیں ہوتوں میں وہ ہے مددی بھوئی اٹھوں میں جو خانہ ایلا شہور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ امید ہے یقین ہے اور ہی امید اور یقین نال چھوڑا شاید ساکو بھی آدھرنا کچھ سبق ملونے تھیا کچھ اسا بھی سیکھنو کوشش ہوندی ہے تھوڑا اچھی جنگا نال نال سلسلہ 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 encounter سلسلہ ہاں بچھر ہن گھارج کھٹمل ہن پے اور سکون دی نیدر نہیں آ دی تھے میں کوئی دن تو خوشی تھی نہیں پائی ہوں دی ہے کہ میرا بیچا پوری رات گھر رہا اور آوارہ گردی کہنا کی تھی ٹھیک ہے اچھا تھرڈ او یاد ہن تھے کہ اسا ہر مہینے جناب جی بجی دے بل بھرینے ہیں گیس دے بل بھرینے ہیں پیٹرول وغیرہ پانی دا اور تمام بل بھرندے بات میں کو خوشی انگلو تھیندی ہے کہ جناب اے تمام چیزیں میری کم از کم استعمال رہی تھے ہن پیا اگو چل سا او اے آدھن تھے کہ میری روز بروز روز کپڑے ہن او مطلب تنگ تھینے ون ان تھے اور چھوٹے تھینے ون ان تھے اچھا اتھا میں کوئی آدھن خوشی تھیندی پائی ہوں دی ایک کم از کم میری کوئی کھاون کو حواظت دے تو پیسے ہن پینا اچھا خاصا میں کھا تک ہن نیا اچھی مقدار رچ میں کھا تک ہن دیا تھے اور ایوہ ہی آدھن تھے کہ نی بھر جن میں کم کرنی ہاں میں کوئی تھکاوٹ تھیندی اور تھکاوٹ میرا بڑا ہی برا حال ہوں دیتی لیکن میں ان کے ہاں تو خوش تھینی ہاں کہ اللہ تعالی نے میں کوئی اتنی طاقت دیتی ہے اتنی حمد دیتی ہے کہ میں دن بھر دیگر سخت کم ہن وہ کر گھنیا تھے ایوہ ہی جناب آدھن کے لئے کہ نہیں میں بیمار بھی تھی لیکن نہیں میں کوئی خوشی تھیندی کہ ساکھوں والے صحت دا احساس تھے یعنی صحت دی نعمت دا احساس تھے ایوہ ہی خوشی دکھا لیتے وہ یہ آدھن تھے کہ ہر سال عید موقع تھے یا کوئی بھی موقع ہوئے ایونچ ہوئے تھے ایسا توفی دینے ہیں عید دینے دینے اور میری جیب خالی تھی وینڈی میرے یہاں پرس ہے اوہ خالی تھی وینڈے لیکن اندھی تو میں کوئی خوشی تھیندی ہے کہ میرے نال شاہمانالی تا موجود ہیں میرے عزیز رشتہ دار تا ہن پے میرے پیارے تا ہن پے کم از کم اور والو آدھن تھے آخر اس میں گال کرے ساں کہ روز الارم تے وجدے تھیا اور میں اٹھ دیا تھے اور روٹین میری ایوہ ہے جو ہے کہ میں اکثر آدھوی بیٹھی ہونی ہے کہ میں ابھی الارم تے اٹھ دیا میری روٹین ہے کوئی ہٹ کے نہیں ہون دی اور ڈیلی اٹھنا پہن دیتے تھے ایسا کو لیکن ہوا تھے میں کنے تو خوشی تھی ان دی کم از کم میں زندہ تھا ہاں جناب ایوہ ہی تاری زندگی دیگر سا گال کرنے ہیں اخراجات دڑے ہیں خرچیں ہیں کنی ودھ میں ان تھے کنی کمی بیشی تھی ان دیئے تھے اور انہیں تو تاکو افسردہ نیت تھی اونا جناب اور آدھنہ جیون دے انمول طریقے سکھ گھنو جیون خاتون نیڈ سے تھیا کہ میں اوہ تمام چیزہ کو الگ طریقے نہ لی دی ان تھے لیکن آدھنہ نظریہ پڑا بدلنا وہ ہی ضروری ہے چل سن جناب اور کیونکہ آج زیادہ موضوع ہے اوہ کامیابی ہے کامیابی ترسہ ڈسکس کرنے تھے یا کہ کامیابی تحصول کیا ہے کامیابی ہے کیا اور کیوں ایسا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آدھے کی کوہن کامیابی ہر بندہ آتے تھے کہ میں کامیاب فلان بھڑنا چاہنا یا فلان کا حاصل کرنا چاہنا پر کامیابی ہے کیا جن سے ڈسکس کریں سن جناب سارا نمبر نوٹ کریں سو کال بھی کر سکتے ہو لائف شو ہے جناب 03350 0335 یعنی کہ 0335 4444 0854 اور 53 سارا نوجہ نمبر کال کر سو پرگام میں شامل تھی سو اور چل سا میں آپ نے مہمان آوالے جناب جی بلکل محمد آصف نا تو سا مل چکے ہو انہیں تک بڑی خوبصورت جیڑی آواز سونے بھی ہے اور انہ کوئی دہوال ویلکم بھی آقصہ میں اور جناب خوش آمدید اور انہ دنال جناب جی تبلے تھے جنگی بیک کیمرے تھے محمد آکیل ہیں انہ کوئی خوش آمدید آقصہ اور سارے نال جناب جی وہ ہی نائز پرسنیلٹی اور ہمبر پرسنیلٹی آقصہ اور آدھرنا وقت پابند نوید شاہن وائی وقت پر اپنا لینا دا تعلق ہے چیف ایڈیٹر ہیں پہ سینر چیف ایڈیٹر ہیں پہ اور مہنگ آقصہ جی آیا کو آقصہ بہن مہربانی کیا حالین جناب بہن شاندار بہن شاندار بہن شاندار سریس پروگرام نہیں کرنا کہ ماشاء اللہ آسف صاحب جے شاندار بندیں صلی اللہ نے اللہ دنان صدی اللہ آغاز کی حمد بڑی شاندار پڑھی یہ اور ouvert بہن شاندار آغاز تو آپ پہلی کامیابی تو بڑی آپ کی ایویک کے ط Brett نال اللہ دن اٹیش تھی بہتر طریقہ کا بہتر کرنے پاک Zero کہ ایک بہتر حاصل تک شیئی اسلام علیکم سمجھا سمجھا کے بندہ سیریز تھی بنے تھے نہیں ایسا جیسی بات نہیں ہے کہ سمجھا سمجھا کے بس ابھی سٹارٹ ہے تو سٹارٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے اور سنجیدگی سے تھوڑا لیں یہ ماننگ شو ہے چھوٹی بریک تکیت ہے ہی نویسو سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی دکسو تاکو سویل دے رنگی چھیک دفع دوبارہ جی بلکل رنگ ہی رنگ ہیں ان پر رنگ بھرنے ان تھے توارے نال سویل دے رنگ اور رنگ ہن میرے نہمانہ دینا ویسے میں کلر فول ہاں ہی ہاں جناب کہ نیکن یہاں پر تریفی کر گھنے چاہیے دی جناب وہ بھی ضروری ہے یادر خوش فہمی بھی کچھ ضروری ہوندی ہے اچھے چل سو اور پہلی تا میں گال کرسا جڑھ کے میں ایک خاتون دی گال کی تھی جڑھ آغاز کی تا میں اور میں کو ایک چیز اندھی تحریر خاتون دی بڑی ہی پساند آئی اچھوں اچھا کیا سکھا کیا کیا سکھ سکتے ہیں چیز تو یعنی اندھی جڑھے گالی ہیں یا اندھی الفاظ جڑھے ہیں ان پر وہ ہر چیز کو جڑھے ہیں پوزٹیف ویویز گھن دی ہے جب پیسہ روٹین وائز اگر ہوا تو روندے بیٹھے ہوں کہ روز اٹھنا پہن دیتیا روز کرنا پہن دیتیا کیا آقصہ ہی ہمارا ہے میں سب تو پہلے نے یہ آقصہ کہ ایک سارے بزرگان جڑھے سارے وڈے ہوندے ہیں انہوں نے کال سکھائی آئی کہ پہلے ادھا پانی دا گلاس بھرکے رکھتا ہی سارے سامنے انہوں نے کہے کیا ہے سارے جڑھے بندیان ہوا دے ہیں جڑھے ادھا گلاس خالی ہے لیکن جڑھے اچھے لوگان جڑھے یہ عورت ہے ہوندہ زین ہے ہی نہیں آدھا گلاس پانی دا موجود ہے یہ جڑھے گال ہے نا یہ سوسائٹی دی ساری سائیکی بنگی ہے کہ اسا منفی چیز اسا پہلے ڈے دے ہیں مصبت چیز کو اسا فراموش کر لینے ہیں کہ وہ بھی نعمت سارے کول موجود ہے وہ پانی جڑھے سارے کول پے ادھا گلاس دا وہ ساری نعمت ہے مگر اسا ان کو فراموش کر کے وہ جڑھا خالش ہے ان کو اسا اپنی زندگی پورا حاوی کر دے ہیں اور یہ عورت دا یہ جڑھا سبک ہے یہ جڑھا وان لائنر تسان رسینے پہ ہونا یہ سمپل یہ ہے کہ جڑھی زندگی اسا روٹین اچھ اپنی گزار دیں ہیں یہ بیسیکلی ایک نعمت ہے یہ سارے کول ہیک بطور اساسا موجود ہے مثلا اسا اگر فرض کرو لائٹ کو بنجن کو انجوائے کرنا شروع کرنے ہوں تو ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ is a problem مگر اندھے نال نال جڑھی لائٹ سارے کول اویلیبل ہے اندھے جڑھی حییت ہے طاقت ہے اور اندھے اصل نعمت ہے اسا ان کو انجوائے کرنا سیکھنے ہیک توجہ بلک دے ہوتے بھئی بھاگال ہے it means کہ you are enjoying a facility ٹھیک ہے اندھے بعد تسا ایک بیوے چو آیا ہی بڑا شاندار کہ جی او چینی تا ریٹ ود ویندے جی بڑا پرابلم بن گیا تو پہلی باری ساری سوسائیٹی اچھ ایک کام تھیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسا چینی گھٹ استعمال کر رہا ہے اور بتا ہے کہ صحت واسطے نقصان ہے ٹھیک ہے صحت واسطے نقصان ہے اور یقین منو within a few days وہ جیڑا چینی تا مافیا انہوں نے عوام دے گھٹرے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسا ریٹ واپس ریوائز کرے دے It means کہ سادے کول positive چیزہ اندھا ٹیم ہی کہا نہیں ایسا آدھے ہیں کہ یار اگر چینی تا ریٹ گھڑ تھی کہ او یہاں نہیں کر ترہ چار بھو رہے ہیں بے گھنہ مددلہ کیا سب گل کے پٹھے پاسے تو ٹور پونے ہیں وہ نتیجے ہوں دے کہ جیڑے ملے اسا وان کے زیادہ ہر بندہ اپنی کپیسٹی تو زیادہ گنسی الٹیمیٹلی شہدہ ریٹ واد بے سی این خاتون دی گھڑ تیسا کیے انتہائی شاندار ہے کہ اگر تیسا زندگی اچھ اگہ بندھنے اگر تیسا اپنی زندگی کو انجوائے کرنے تو تیسا او چیزیں جیڑے ہیں گھرے چھوٹے چھوٹی گھڑ ہی ہوں دے اور انہوں دے مسائل بڑھنے ہیں ہاں انہوں کو حل کرو اپنی دانشمندی رہاں بلکل اور یہ تا سبتو پہلے ڈسائی کہ اگر ایک خاتون سبتو اگر اچھی تو آپ کو مل گئی ہے پڑی لکھی خاتون ہے ایڈ میلز کہ پوری پوری فیملی پڑی لکھی ہے والا بلکل اگر وہ با شعور ہے تو پوری فیملی ہی با شعور ہے وہ کی رول ہے وہ خاتون دا میرے حساب نال او جڑی خاتون دا اگو جڑا سیٹ اپ ڈسے ایک خواستہ کامیابی ایک سو کامیابی کا بسیکلی جو اسنس ہے وہ پوزیٹیو تنکنگ ہے ہم لوگ پوزیٹیو تنکنگ سے بہت دور ہیں ہم ہر چیز کو نیکیٹیو لیتی ہیں دیکھیں ہماری سانس چل رہی ہے کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم زندہ ہیں ہم بول رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم چل پھر رہے ہیں کہ اللہ نے کتنا سب کچھ ہمیں دے دی ہے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہے گھر میں چھٹ ہے اتنا سب کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں آپ اس اتنی خوبصورت کائنات میں ہیں انجوائے کرنے پہو لے دھے پہو بلکل حیات ہو ہمیں ہر چیز کیونکہ میں نے بتایا کہ کامیابی کا جو ایسنس ہے وہ پوزیٹیو تھی اچھا اچھا ہون لوگن دی سوچ کے ہیں چلو اے اثر سینے پہ ہیں کہ کامیابی ہیں تو وہ ڈیٹیرن انگار کریں تو تفسیر انگار کریں تو لوگ عام طور پر اچھی جاب سمجھ دیں اگر میلوے اسی میں کوں وہ کامیابی ہے تیری کامیابی ہے اچھا اگر می کوں مال و دولت میلوے دیتیا وہ میری کامیابی ہے جیتہ لرجری آن دی ہے جیتہ آسائش آن دی ہے صرف اے ہی سارے چیزیں کامیابی ہیں اگر ساکو اے کئی بندے کو لیں تو وہ کامیاب ترین شخص سے دیا اور اگر کہنی تو ناکام ترین ہے اے چیز کو کیویں کیمپیزن کریں تو کیا آگ سوئی ہوا لے اچھلی کامیابی کا تعلق پیسے گاڑی بنگلے اور ان چیزوں سے نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے کامیابی کا تعلق انر سٹسفیکشن ہے اندر سے اتمنان اتمنان کا مطلب آپ کا ڈل سکون میں ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ ریلیکس ہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ ریلیکس ہیں آپ کسی کی ودد کر رہے ہیں آپ کسی کے کام آ رہے ہیں کسی کا کندہ بن رہے ہیں یہ ساری چیزیں دل کا سکون بیسیکلی یہ کامیابی ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی قدروں قیمت کو جانیں کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کیا آپ وہ پورا کر رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اس پورے اس سٹوڈیوں میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں اور اتنی خوبصورت ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس لیے وہ یہاں پر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مالک نے اگر ہمیں یہاں بھیجا ہے تو بغیر کسی مقصد کے بھیجا ہے بغیر کسی کام کے بھیجا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں کس لیے آئے ہیں ایتھا میں ایک گال کرتا ہوں توڑی گال میں کٹھین نہیں پہی ہاں جڑی شخص کل یہ تمام چیزیں نہیں ہوتا نوید بھائی تو اسے منحصر رکھ مطلب اچھی جاپ کہنی مال و دولت کہنی نورمل ہے یا میڈل ہے اپیا اس سمجھ دے دیا کہ میں کامیاب ہی کہنی میں کلی چیزیں کہنی اچھا اگر ہونسا کامیاب لوگ آنوالے چل دائیں جی کو اس سمجھ دے پہ کامیاب ہیں جب پہ کامیاب وہ بھی کہنی مال ہے دولت ہے نیندر کہنی رات کو نیندر دی کوئی کھامنے پوندیئے تھے بیماری ہے سہت کہنی یہ چیز کو اصل نہیں رہتے پہ لیکن اگر دیکھوں اچھا ایک کامیابی نہیں کامیابی جڑی ہے میرے حساب نال سب تو پہلے جڑی کال تسا ہون کریں دے پہ آوے ایک کو بل میں کہری کریں ساں کہ اصل کامیابی زندگی اچ اے ہے کہ تسا اپنی سوچ جڑی ذات دی ہے اندھے کلو بالتر تھی کہ کیا کام کی تے چڑی توہری اپنی ذات دی حد تک ایکٹیوٹی ہے it is not called success success means کامیابی means کہ تسا جتاں بیٹھے ہوئے ان سوسائیٹی ان معاشرے واسطے تسا ڈیلیوری کیا کیتی ہے مثلا تسا آج ایک پروگرام کرنے پہ ہو تسا ہی تو کیا میسیڈ ڈیلیور کرنے پہ ہو سوسائیٹی کو اگر اے سوسائیٹی واسطے بگاڑ ہے مادرت دینال بہا میں تو دولت بھی مل گئی ہے یہ توہری کامیابی کہنے لیکن اگر اتھو تسا بے کہ سوسائیٹی کو صدہار علی پاسے گھن گئے ہو بہا میں تو پیسہ گھٹ ملے لیکن اگر تسا معاشرے واسطے فائدہ مند بان گئے ہو ایڈ منز کہ تسا کامیاب انسان ہو میرا حساب نل جتنے بھی توہرے آج تسا پاکستان دی ہسٹری چاہ گی نو اسلام دی ہسٹری چاہ گی نو مدلب ہے کہ تسا بلکل انگار کو کلیرٹی نل دیکھ گی نو قائد عظم نے اپنی ذات واسطے کچھ نہ سوچائی انہ نے اپنی ذات تو بلدر تھی کہ ساڑی قوم اسلام اور مسلمانوں دے بارے خالص تن سوچائی اج اگر اسا اتھا بیٹھے اے او استماعی سوچ دا نتیجہ نہیں دا اگر ذات کو دیکھڑا ہوں دا کہ میرے خیال پاکستان کیا دنیا دے سب تو طاقتور ترین بندے دے ویچ انہ دا شمار تھی سکتا ہی اتنا ہی مالو دولت آئی کہ تسا سو مدلگ ہے کہ آج ساڑے جیبانچ دیڑے نوٹ پہن انہ دے ویچ انہ دی تصویر ہے اگر وہ یہ چاندے کہ اے سارا کچھ انہ دی اپنی جیبیچی بن سکتا ہی مگر وال انہ دا نا صرف انیس سو سنتالی تک ہوں دا انہ دے بعد انہ کو کچھ جانا نا کوئی نہ ہوں دا میں یہ امیر دیکھیں یہ جی میل آنر دیکھیں یہ جی سنتکار دیکھیں کہ آخری عمر اچ انہ دی اپنی اولاد انہ کو فراموش کر دیدی وہ کل ہے اپنی لائف لگے دے پہ ہوں دیں اور اتنی مزریبل لائف ہوں دیئے کہ اخیرے چاہ کے یا تو میڈیسن کھاندے کھاندے ہی مارویں دیں پرالائز دیگے اوہ بہن بہن مزریبل طریقے رہ گیا تو ایون خودکشی تک دیں واقعات جیڑے ہوں دیں ہوں دے وچہ تنسا ایڈ دی اینڈ ایک ہو اپنی اولاد گلوہ سے لے جن آراز ہوں دیں گال ہے کہ انہ نے اپنی ذات تو باہر سوچے ہی کوئی نہیں ہوں دے لیکن جیڑا بندہ اپنی ذات تو باہر نکل کے ساڑھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مصال سامنے ہیں کہ پوری کائنات انہا وستے سادہ میں سمجھ دا کہ انہا تے پیران تا ایک ذرہ جڑا ہے وہ پوری کائنات تے بھاری ہے مگر پوری زندگی انہا تے دے کینو انہا نے مدلے میں فخر محسوس کی تا کہ میں غربت اچھے میں کو اللہ تعالی چاہوے کیونکہ میرے کوئی اتنا میرے کوئی طاقت ہی کہا نہیں میں انہا حساب نہیں سکا مطلب یہ کامیابی روچھیں کو ڈیلیور کرنے چاہے بلکل جب یہ اللہ تعالی دے محبوب ہیں اللہ تعالی دے پیار ہیں نواز تے کائنات بنائے گئے دنیا بنائے گئے ساکو بنائے گئے مگر انہا نے پوری اپنی زندگی انہا دی خوراکت سا دیکھ گئی نو انہا دی آدات دیکھ گئی نو مطلب ہے کوئی سہولت انہا نے پوری زندگی اپنے وستے حرام کر رہی تھی کوئی پوشاک اچھی کیمتی اچھی ضرور رہی مگر انہوں نے ڈیلیوری دے یقین رکھا جو مال آندہ ہی او غریبہ گو آنڈے نے انہا دا ایو سبک اگا اج بدقسمتی نال ساڈے ہی میں آدھے میں کہ ساڈے ماں پی انہیں تو کچھ ٹھیک کی تا ہی آج دا جڑا معاشرہ ہے ساڈے با اللہ کو سب تو پہلے ماں باپ یہ سکھیں دے کہ جناب تسا کیا بڑھنے انجینئر ہاں کیا بڑھنے اور کتھ تک پہنچنے تھی اور انہوں نے بات کیس چیٹے بڑھنے اور کیا کامیابی اچھا نتے نوید بھائی جیال کریسو معزد نے نال میرا تھی کہ چھوٹے بریک دے ناظرین چل دے پہے ہیں بریک دے گی تھے ہی ناویسو سارے ناراسو موسیقی 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 چل دیں جناب محمد آصف والے اور ریکویس کرسا میں نے کو گیت دیں غزر سننسو آصف سوائی کی لائش سے سوام سننسو چلیں ٹھیک موسیقی 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 بڑا اپنے قدس ہے نہیں اپنے کردار سے ہوتا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو بیلڈ کرنا ہے بچوں کو تربیت جو بھی پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جی اور سوسائٹی میں ان کا نام ہو انہیں چاہیے کہ جو بھی وہ چاہتے ہیں پہلے خود کرنے لگ جائیں مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نماز پڑے مجھے خود نماز پڑھنی ہے مجھے کیونکہ لفظوں سے زیادہ ایکشن میں پاور ہوتی ہے آپ بچہ جو دیکھ رہا ہوتا وہی کرتا ہے سوسائٹی میں بھی یہی علمیہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھا دیکھے جھوٹ بور رہے ہوتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہی ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے کتنے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ایک بچہ ہم پیرنٹس اس کے اوپر زور لگاتے ہیں میں صبح اٹھو یہ کرو اور خود آٹھٹ نو 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 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں جی بالکل تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بہتر بنانا ہے تو پہلے خود بہتر بنانا پڑے گا ہم نے یہ نصیت کرنی ہے کہ بیٹا آپ نیک کام کرو آپ بھلائی کے کام کرو تو پہلے ہمیں کرنی ہے جو کچھ بھی ہے وہ پہلے ہم کریں گے پھر یہ ایکشن جو ہے یہ بچوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور ان کی سراؤنڈنگ میں ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے جو کیا کہتے ہیں پولوشن سے پاک ہو جس میں ہم اچھائی کی باتیں بتائیں جس میں ہم چھوڑ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اچھا میں اتھائے گال کرسوں میں نویت شاہنل گال کرسا دیکھو ٹھیک ہے بچے لازمی گالے پیٹ تا ہر ایک نے لگا ہوئے تھے ہر ایک نے فیملی بڑا ہوئے تھے انہوں کو پال رہے نہیں تھے میرے خیالے اور جاب اور کام ای چیز تا ہے اور رسک تا اللہ میں نے لکھایا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہی تھے وہ کوشش کرنے میں چھوڑی ہے یقین انتوں کو ملتے تھے لیکن پہلی گال جیڑی ہے والدین دی پہلی سوچ ہوئے چاہے دی اور بچے دی اچھی تربیت ہوئے چاہے دی اچھا انسان بڑا ہوئے تھے معاشرے واسطے کو فال انسان بڑا ہونا ضروری ہے کار آمد انسان بڑا ہونا کی ضروری ہے دیکھو ایک آشہ بہے بہن بلکل کلیریٹی نا لے گا لے اور ان کو بلکل تسا ون لائنر جی میں ہر شہ دا کوڈ ہوں دے بھی میں تسا اپنا ای میل اڈریس بنے دی ہوں دا ہے کوڈ ہوں دے ٹھیک ہے تسا کوئی بھی شہ بنے دے ہوں دا ہے کوڈ ہوں دے تسا وہ بنے دے یا ایون گھر کو تسا باہر ہوئے دے پہ جنرال آکے بنے دے ہوں دی چابی ہوں دی بلکل ہر لائف دا ہیک جیڑا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے وہ اسلام ہے پہلے دے کلیر کر گنو کہ تسا اپنی زندگی دا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے ان دا کوڈ آف لائف ان دی چابی ان دا ہر شہ اوہ اللہ تعالی نے تو کوئی ڈاس لیتے ہون توہرے دے ڈیپینڈے تسا کیڑے ویلے کیڑی چابی نا کیا شہ کھلے دے نمبر ہیک گال نمبر لوگ آلے ہے کہ اسا اپنی تربیت جو بھی بالان دے کرنی ہے وہ اپنی جہاں دکھڑ ہوتی ہے اسا اپنے آپ کو پہلے کیا کرنے پہ اسا اپنی ساری امپلیمنٹیشن دیڑی ساری کمیاں ہونے ہیں وہ اپنے بالان دے پہ چاہتے ہیں کہ اے پوری کرنے پہ صحیح یعنی صاحب پروشہ ملنی ہے نہیں ملنی نہیں ملنی ہے اسا اپنے کہ یار نہیں میں ڈاکٹر نہیں بنا اے ضرور بنا مطلب ہے کہ اسا اے نہیں سوچا کہ یار اگو ہے اگر میں اچھا انسان نہیں بنا دے اچھا انسان بن بنے اسا ہاری ترجیح ہے بلکل ہے ہی کوئی نا نہیں یار میں یار او انجینئر نہیں بنا یار میرا بال دا ہر صورت ہے انجینئر جب پچے دے انٹرسٹ ہوئے یا نہ ہوئے انٹرسٹ ہوئے یا نہ ہوئے اسا اندے انٹرسٹ کو باچ نہیں کریں دے اسا اسلام دے جڑے ایتھکس نتے ہوئے چیزیں انہوں کو باچ نہیں کریں دے اسا اے نہیں دے دے کہ سادہ بال اگو بن کے کیا معاشرے واسطے اچھا انسان بن دا پے گیا نہیں بن دا پیا یا او بھی وہ پیسے آلی مشین بن دے تھی اگر او پیسے آلی مشین تھی ساری یعنی کہ میتھ چوری ہے کرپشن ہے اور او بس لی ٹھیک ہے میں آدھا کہ او چور کہنا بن سیمان کی تا بٹ اگر او راشی افسر بن گئے او بیگ چور ہے او بیگ چور ہے او بدکس بندی پر ڈیلیور نہیں کر سکے اگر کال کو مثلا انتظامی پوسٹیٹس آویں دے کمیشنر بڑھویں دے ڈیپٹی کمیشنر بڑھویں دے سی ایس ایس کر کے آگے مگر اندر دا انسان آج بھی وہ جا رہے گے کہ یار میں کو تو پیسہ چاہید آئی میں کو میرے والد سمجھائے کہ یار جو کرنے کر گن اندھی تربیت بہن ہی اندھی اکس بڑھویں سی اندھی نوکری اچھویں تے ای ہو گال ہے کہ سب تو پہلے ساڑے اسلام نے بھی یہ آکے کہ سب تو پہلے بال دی اپنی اچھی تربیت کرو اگر بال دی تو اندھی تربیت اچھی ہے ایڈ مینز کے واقعو اندھی اچھا مسلمان تھی سب تو بڑی نعمت اور اون مسلمان دی نعمت جڑی سا کو مل گئی ہے ساڑے بالا کو مل گئی ہے سا کو مل گئی ہے ان کو اصلا تسلیم کرنے واس نے تیار کیا لی آج تسا بیرون ملک بنو اندھے بالا دی تربیت دیکھو اندھے بنیادی تربیت وہ ہے جڑی کوڈ آف اسلام نے سا کو سمجھا ریتی ہے کہ تسا کوڑ نہ بھولو اندھے بال اندھے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ اندھے سب تو وڈی جڑی سب تو پہلے شاید اسے کے ساتھ چھو سے مگر افسوس نال کہ ساری سوسائیٹی دے سب تو پہلے بال کو سکھایا ہے میں دیکھے تو چکر کی مل گئی ہے یار بڑا تیز بال ہے یار بڑا تیز بال ہے یار بڑا تیز اندھے کہ تیڑا سیدھا ساتھ پولے یار ایتا بڑا بھولا ہے یار تیرا بال ہے اندھے کہ انتہائی افسوسناک پہلے ہوئے نبی صاحب کی اسی بات سے میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے نہیں کیا ہوتا اپنی زندگی میں جو فیلیرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کرے یعنی میں اگر ایک ڈاکٹر نہیں بنا ہمیں چاہتا ہوں میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے یہ میری خواہش ہوتی ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور ہمارا ایک ویجن ہی نہیں ہے ہمارا ایک سپوئیر ہی نہیں ہے کہ اس وقت پروفیشنز جو ہیں تھرٹین ہنڈرڈ اینٹی ایٹھ ہیں اور اب انجینیرنگ کی اگر ہم بات کریں تو انجینیرنگ میں سکسٹی ٹائپس ہیں اسی طرح میڈیکل میں ایٹی ایٹھ ہیں اسی طرح آٹ این کراؤٹ میں اتنی سارے ہمارے پاس یعنی شعبے ہیں ہر اندر ویجھ مزید شعبے ہیں اتنی شعبے ہیں لیکن ایک سپوئیر نہیں ہے اچھا انفرمیشن بھی کہنے لوگوں کو بھی نہیں پاتا نا سٹوڈرنس کو بھی نہیں پاتا کوئی کونسلنگ کہنے انفرمیشن بھی نہیں کونسلنک انفرمیشن لازم ایٹھ بھی نیک سپوئی شهر این سرف مداری ایٹھ میں اور ایک و ایک انفرمیشن اور ایکن گو prosecutors والدر ده جمعا اگر کی فletterت ت��려 ادام مل passiert ایٹھارے سے ساتھsim علاق ہے بچے iPhone پیرنٹس آئے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں بھی سمجھ آئے ہیں انہیں ایکسپوئیر ہی نہیں ہے کہ آپ آئی سی ایس بھی کر سکتے ہیں آئی کام بھی ہے ڈی کام بھی ہے لیکن کسی بھی پروفیشن کا ٹرینڈ نہیں ہوتا ٹرینڈ انسان کا ہوتا ہے آپ ایک اچھے سموسے والی ہیں نا آپ کے سموسے لوگ دور دور سے آئیں گے آپ اچھے موچی ہیں تو آپ دور دور سے یعنی آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹری آسی کر لیں کوئی بھی ہو پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں وہ ڈاکٹر بن کے اتنا کمارا ہے وہ ایک انجینئر بن کے اتنا کمارا ہے اس کی دکان ہے دیکھو کیسے چل رہی ہے اس کی چل رہی ہے ہم اپنی فیلڈ میں ماسٹری ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اس ریسرچ میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تعلیم اس کی سکسس میں صرف پندرہ پرسن ہیں یعنی وہ جو ایم بی اے کرتا ہے یا بی اے سی ہیں ایم اے سی پی ایش ڈی کرتا ہے وہ پندرہ پرسن ہیں پچاسی پرسن ایٹی فائی پرسن اس کا رجحان ہوتا ہے اس کا رجحان کیا ہے یہ لہاں ہی سکھایا جا رہا ہے جاپان میں آپ چلے جائیں بچے چھوٹے چھوٹے انہیں ایک روم میں لے جاتے ہیں ایک روم دوسرا انہیں تھرٹین روم بنائی ہیں کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے بچے فری ویل کے ساتھ کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں کچھ عرصے بعد وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچے اس کا جو انٹرسٹ ہے یا اس کا جو روم چھوٹے چھوٹے ہیں اچھوٹے گال مزید بھی کرے سو بچے انہیں انٹرسٹ دے مالا مزید لارنا چاہتے ہیں کتنا خیار رکھنا چاہتے ہیں اور ایسا بلکل نہیں رکھیں دے صرف آپ نے خواہشات تابع ہونے ایسا چانے کے ساتھ بچے ایسا چاندے پہ ہیں مزید ناظرین گال کرے سو چھوٹے پر ایک دے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے داکسو جناب تاکو سویل دے رنگے چور گال تینری پائی ہے کامیابی دی کامیابی ہے کیا پہلتے سے جانا چاہتے ہیں مزفر کامیابی ہے کیا کامیابی اگر ہم ایک لائن میں دیکھیں تو کامیابی مسلسل محنت کا نام ہے انسیس ٹینسی یہ ایک سفر ہے یہ کامیابی ایک menzil نہیں ہے ہم اسے منزل نہیں کہیں گے کہ ایک گاڑی گھنگلہ آ گیا تو یہ کامیابی ہے کامیابی ہر بندے کیلئے diligently ہر انسان کے لئے کامیابی Deaf کسی کے لئے کامیابی پیسہ دولت مال ہے کسی لئے کامیابی شہرت ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ کامیابی کا koncept ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف محنت کر دے جانا ہے کیونکہ کامیابی نا کامی کے بغیر نا ممکن ہے اور ہماری لائف کچھ اس طرح سے جیسے لائک ECG ECG ہوتی ہے نا کبھی اوپر کبھی نیچے تو ہم اپس اینڈ ڈاؤن کبھی لائف ہمیں اوپر لے جاتے ہیں کبھی پٹک کے نیچے مارتے ہیں کامیاب وہ ہے جو گر کے اٹھتا ہے جو ہار کے دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کامیاب انسان ہے چاہی کو کامیابیاں کھاوان صرف اٹھیا جو ڈاؤن تھے ہوں کئی وجہ نال تھے ہوں وہاں اٹھتے تھے ہوں کوشش کر کے اٹھتے تھے ہوں مہنت کر کے اٹھتے تھے ہوں یہ ہے کامیابی اور بہت سارے لوگ اتھائیں آکے جس ہارت تھی خود کشیدی رجحانات اضافہ ہے یا ودھارہ ہے اندھی ایک وجہ ایو ہے ساری سوسائیٹی ہے جو صرف خودکشی تا ہیک پارٹ ہے نا خودکشی تو پہلے جڑے ایسا اپنے آپ نال ظلم کرنے پر انگریڈینٹس آف سوسائیٹ انگریڈینٹس آف سوسائیٹ انگریڈینٹس کے ان اناثر مثلا میں اپنے آپ کو بی پی دا مریض بنا گئے دے سوچ سوچ کے یار اچھا وہ ایویں تھی کہ میں رہ گیاں بی پی دا مریض تھی گیاں اٹھ مینز کہ میں ٹوورڈ سوسائیٹ جل گیاں اوکے میں اٹیمٹ نہیں کریں دا پیا مگر میں اجزائے ترقی بھی اپنے اجپاہ کے دل اندھا اگلا سٹیپ پہ ساری سورائیٹ یہ شگر بہن زیادہ اضافہ تھی اندھی وجہ کہ ایسا انزائیٹی دا شکار ہیں ایسا لوجے دی کامیابی کو یا پیسے کو دیکھ کے ساگر دے کل کہا نہیں ایسا وہ نعمت کو فراموش کر کے جیڑی سارے کو لے ایسا اون دی چھے کو کمی کو اپنے زندگی دے تاریخ کریں مقفے ہیں انہوں نے پنے زندگی پر ایک سوچنا اللہ ایسا نیوز دیدہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا سایکی سمجھ نہیں لی ایسا پینچلا رجا بحقن ہیلس بھی ٹھیک ہے نی روجہ جس ٹو گین در آہ نیک ہے یہ میرا کنسٹریشن ہاشل کرنے واسطہ ہے دنیا کو متوجہ کرنے واسطہ ہے یہ مجھے کئی اندہ ویچ پہلو ہے روجہ پہلو اندہ ویچ جیڑا خطرناک ہے راہی ہے کہ ان تھا دیکھو سانے ویچ بھی کچھ یوجے بندے ہن مادرت دینال جیڑے آج سوسائیڈ بھمبر ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اندھا تا ریٹ پہنوں لو لیول تے مطلب ہے کہ تُسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہیک مہینے دے دانیں اندھے گھر ڈیڑے ہو بندہ آ دے جی ٹھیک ہے میں کیونکہ اتھا غربت در لیول اتنا ہے سیم ایو جی گال تُسا بے گنو کہ عالم اسلام دے خلاف ایک سالش بھی چل دی پئی ہے اندھے ویچ بندے تیار کرن کوئی مشکل کہا نہیں یار تیم آنے کہ یہ کام کرنے نعوذ بللہ نعوذ بللہ اپنے آپ کو دفعی ایک بہتا ہے کہ نوید شاہ اتیار تھی جیسی آہ ٹھیک ہے میرے گھر تو اتنے پہلے مرد اچھال مار گئی اندھا میرا پیچھو گھار خیال رکھتے یہ میں پہلو تُسا نظر اچھ رکھو کہ انہ دا جڑا اپنا سیٹ اپ ہے اٹلی اچ روم اچھ انہ دا آج تک چل دا بے کیتھولکس دا انہ کو بڑے جیزہ دا چیلننگ رول ہے سارے کو لوگ اتنے افراد نہیں آدے سارے کو اتنے انسپائریشن لیول کیا نہیں جتنا بندہ مادر دینال کا بیچوان کے بیٹھاؤں دے یار انہ کو کمی ایسا اندھے بیچ کروڑا ہا بندہ اپ تھا مہدہ پے اندھے بیچ ہیک قدہ کو واقعہ در تھی بھی گئے ان کو سپیسیفکلی ہائیلائٹ کروایا گئے میرا ساتھی جانے کے سوشل میڈیا تے ان کو ڈرینڈ بناکے اندھے بیچ کونسی پریسی اگر تسا دیکھو تا ایو نکل سی یا تا وہ بندے جیسائی کی ہو سی کہ میرے ترے ہرکانی توجہ آوے لوجہ پہلو ہو سی کہ یار مادر دینال اللہ معاف کرے اسلام کو بدنام کرنے دی سالش کہ یار دیکھو اتنے ہولی مقام تے بندہ آگے وان کے اور اتھائی وان کے خود کو شکر اندھے پہنے تھے حیرت تھی اندھے بیچ کوئی شکر کر سکتے ہو بہر کر سکتے ہو بہر کرنا ہی نہیں چاہتا زندگی جڑی ہے حیاتی جڑی ہے بہن قیمتی چیز ہے دی قدر کرو اور اگر تھوڑی این چیز تے تسا پریشان تھی میں دیو تو اللہ میں نے ہر پریشاندہ حل دستا ہے تا کوئی سوچ دیتی ہے سمجھ دیتی ہے تو تو نکلو ٹھیک ہے نا مشورے کرو ایک بیدنال اور مشورہ سنت ہے پہ اور انسان جڑے ہی مشکلات ہیں ہمیشہ نہیں رہا دے تھے مطلب آپس انڈ ڈاؤن آنے زندگی اور ان زندگی کو اہمیت کو سمجھنا بہوں ہی ضروری ہے دی قدر کرنا بہوں ہی ضروری ہے یہ تھے ایچیز نظر نے آ دی بلکل معاشرے کا علمیہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچ پہ کام نہیں کیا بلکل ہم کام کرتے ہیں باقی چیزوں پر جب تک سوچ چینج نہیں ہوگی ایک موٹیویشنل سپیکر ہے نک وجیچک وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ظاہری معظوری کچھ بھی نہیں ہے ذہنی طور پہ معظور نہ ہو ان کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور وہ بیسٹ موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا علمیہ بھی یہی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ معظور ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں ہم ایک بیلون میں بند ہیں اپنے اس سے آگے نہیں نکلتے ہیں ہم آگے جاتے ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنی سوچوں میں گم ہیں اس سے آگے نہیں نکلتے ہیں ہمیں لگتے ہی نہیں ہے کہ اے وہ جیسے ہوتا ہے گڑے کا مہندگ یہ وہی حساب ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو جو انسان یہ سوچتا ہے اس کی برین واشنگ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر یہ واقع ہوگا اس کی ریزن بھی یہ ہی ہے کہ لوگوں کے پاس محدود سوچ ہے جیسے نبی صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی بندہ جلدی سے بھگ جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی سوچ بہت چھوٹی ہے اس کی سوچ مینٹل ایلنیس ہے یہ ہم ایسی چینج کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنی سوچ کو بڑھا کریں پھر معاشرے میں اس چیز کو پھیلائیں بالکل اور زندگی تھی اہمیت کو سمجھو یہ بڑی نیمت ہے اللہ تعالیٰ زندگی بکتی ہے حیاتی بکتی ہے مہران دے باد ڈڈڑے ہیں بہتر طریقے جان دیو آ دیو آ دیو کبر کا حال مردہ جانے یا کبر جانے عام بندے کو کیا پاتا جنب آپ چل سوں اور گیت بھی سون سوں تھوڑا مہر چینج مہران دے 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 یا دیکھنا مہران دے مہران دے مہران دے موسیقی 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 سجڑا تیرے بنا تیرے بنا دے گیاں یار سگاتاں مڑنا آئے دل دے میں روح جاگ کے کٹیاں راتاں سنک پل چین نہ آئے سجڑا تیرے بنا سجڑا تیرے بنا دل کملا دوب دوب جانے دل کملا دوب دوب جانے سجڑا تیرے بنا سجڑا تیرے بنا سجڑا تیرے بنا ہمارا خاندان دادا بابا بزرگ ہندوستان سے ہی کام کرتے ہیں اسی میں پلے بڑے جوان ہوئے تو میرے نانا جی میرے استاد تھے پٹیالے گھرانے سے تھے مبارک علی خان صاحب اب وہ فات پہ گئے اب میں تعلیم آسل کر رہا ہوں استاد شفیق صاحب آئلن نواز ہے لیڑی پاکستان سے تو اس میوزک ٹیچر بھی جوب کر رہا ہوں ماشاءاللہ بچپن تو گھرانا ہوئی تو ماشاءاللہ گائے کی آلے پاسے ہیں اور رید دے آئے سون دے آئے اور ماشاءاللہ سکرہ دے کیا تا کوئی لگ دے تیا کہ استاد محترم دا ہونا ضروری ہوندے ہکسنگرد زندگی مطلب وقت نال نال یہ سمجھ دیو کہ بس میں پرفیکٹ ٹھیک ہوں میں کوئی استاد اس لیے کہہ دے استاد بہت زیادہ لازمی ہے اس کام میں ہر کام کے لیے استاد لازمی ہے کیونکہ استاد نہ ہو تو یہ رہنمائی اچھی نہیں مل سکتی کچھ لوگ ہیں جو سن سن کے ایک گانہ دس پندرہ دن گائیں گے وہ اچھا تو ہو جاتے ہیں لیکن انہیں علی بے کا نہیں بتا ہوں ہم نے باقاعدہ استادوں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے سارے گامہ یہ جو سرگم جوتی ہے اس کی علی بے ہاں جی علاو کرنا راگ کا ہر گانہ ایک راگ میں اس کی علاق سے ایک سرگم ہے یہ ہم نے استادوں سے ہی سبق لیا تو یہ بڑا عدد قطع ہے اسی کلاسکل جڑا ہے گیت گاونا یاد آئے گی وہ مشکل تک ٹف کام نہیں پیا پاپ سنگیں گیتا جناب جی میرا خواہلے میوسک نالبوں سارے چیزہ کورپ تھی باتا ہی نہیں چلتا اور اللہ میتا ہے کہ چیز جڑی ہے گاونا دانداز اتار چڑھا ہو گا گا گیا باتا جل دینا تو مزید گفتگو کریسو ناظرین ویڈا چکے چھوٹے بریک تک ٹھئی نویس میں سارے ناہر آسن ویلکم بیک ناظرین خوش شامدے داکسو جنابتا کو سویل دیرانگی شکل دفت دوبارہ اور گالت ہی نہیں پئی ہے کامیابی والے کے کامیابی کیا ہے انڈا حصول کیا ہے اثر کیا سمجھ دے ہیں کامیابی کی کو سمجھ دے ہیں مال دولت ذر اور یا اچھی جوب سمجھ دے پر ہونے ہیں باہت سے ٹائم سا کچھ ہی جوب بھی ملوئندی ہے لیکن انہوں نے باہت جو ساتھ ہیں کچھ بیاویسا کو یعنی سٹسفیکشن ہی تھی نہیں پڑی تسکین چی کو آدھیں وہ سارے نتیپ ہوندی یہ ہر جگہ ہی میں ہوندے ہیں نا مطلب مزید اثر سمجھ دیں کو میں شاید حاصل کرسوں یعنی کامیابی ایک جگہ رکن دا نا کہنی اگو چلن دا نا ہے ٹورن دا نا ہے کوشش کان دا نا ہی کامیابی ہے پہ اچھا یہی چیز جناب نبیشہ رسیسن تھے سٹارٹ آپڑا اور ماشاءاللہ اتنے سال بعد کیا سمجھ دیو کہ کامیاب چیخ رپورٹر بن گئے جساں میں آئیشہ بہن صدیق آل کرے ساں کامیابی توہاڈی او ہے جیڑا توڑا پروفیشن ہے جیڑا انہ نے اگالا کیوں کو میں کیری کریں دا پیاں اوندھے ویچ توہاڈی ڈیپتھ دے نال اپنے دل دے نال اور خوشی نال یعنی کہ جیڑا توڑا کام میں تو ساں اوندھے ویچ خوش تھی بنو وہ سب توہاڈی کامیابی ہے مثل میں اے نہ سوچاں یار میں آج رپورٹر بن گیا یار میں ایک کام کرنا نا ہی بس ٹلو انہوں کارے نا پیاں میں ایک مجبوری ہے میری میں ایک ٹیچر بن گیا یار اسکول ٹیچنگ میں کرنی رہا ہی لیکن انہوں میں کیا کرا میں گنبان گیا یار میں ایک کریسا نہیں بھئی پیشن داخل کر دے ہو اپنا پورا جنون داخل کر دے ہو اپنی پوری طاقت صرف کر دے ہو اور خوش تھی وہ انہوں کام کو انجوائے کرو مثل میں انہوں نے دیدہ پیامی آسف بھائی انہوں نے جڑا کام کرنے پیان ہیک کھائی کھانا جڑا نوربل روٹین ہے جو گا سکتے ہیں لیکن ویچ انہوں نے تواکو شاید اندازہ تھی ہو یا ماں تھی ہوئے میں تواکو نسے نا انہوں نے انجوائے بھی کیتے ہیں انہوں کام کو انہوں دی لے جیڑی ٹوٹل آنڈی پیامی کو تبدیل کر کے اپنے حساب نال انہوں نے ایک بھئی ٹون بنا لیتی ہوئی اور ان کو انجوائے کیت میں سمجھ دے ایک کام دی انہوں نے پیار دے نال گہرائی دے نال انہوں نے اپنی اٹیچمنٹ ہے وہ تبلہ نواز جڑے آکیل صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے اپس اچھا ہی اٹیچ کیتے ہیں اور اکھا ہی اکھا ہی پیغام دیتے ہیں تو آگو ساکو پتہ ہی نہیں لگا انہوں نے کام دے نال اتنی ڈیپٹھ دے نال اپنی پیار ہے انہوں کو جیڑا کام ہو کریں دے کم از کم انہوں نے سنسیر ہے اپنے نال سنسیر ہے اور خوش ہے اچھا تھا ساکو لوگ اپنے کام نال سنسیر نظر نہیں آ دے کام تو بھائی دن تھے پہلے ایک کلر کے اپنے کام نال پیار ہی نہیں کریں دا اور فائل کو روکنے سمجھ دے کہ سب تو زیادہ میری کامیابی ہے کہ میں یہ بندہ آدھا بھی فائل دبا گیاں تریکینا پٹواری آکسی کہ میں کہاں تریکینا فرد جاری نہ کرا مطلب ہے کہ وہ کام نا کرنے چھے اپنی کامیابی سمجھ دے پہن یہ سب تو وہی ناکامی ہے کام دے ویچ خوشی ایکسپیرینس اور اندے ویچ ڈیلیوری ہے تو سا لیون ہو تو سا وہ گالہ ویسی کہ بھاہ میں موچی ہو سو بھاہ میں تو سا کوئی اینکر ہو پروگرام دے بھاہ میں ریپورٹر ہو اور بھاہ میں تو سا میوزیشن ہو تو سا اتنا آگے چلے ویس ہو اتنا آگے چلے ویس ہو تو سوچ تو بھی اگاہ ویسی ہو گا میں تو سنب یہ کہ کیا تُو سا باہر نکل دے ہو سڑکتے ٹور دے ہو کیا ہر بندہ تو اگو ڈاکٹر مل دے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہر بندہ مختلف شعبہ چھے اور اندے بھی چک کامیاب جیڑے ہوسن وہ وہ ہوسن جیڑے اپنے شعبہ نال اپنے آپ نال خوش ہوسن اور سنسیر ہوسن اور الحمدلللہ میں انہی میرے نال جیڑے آمنا لے آج تُو بی سال پہلے ہی پروفیشن ایچ داخل تھے ہیں آج جو سارے دے سارے اوہو بیچ الحمدللہ با ہوں اچھی پوست آمدے بیچوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں یہ نہیں آدھا کامیابی دا مطلب صرف یہ ہے کہ تُو سا اپنے کام نہ لگر سنسیر تھی گیا بلکل ہو سکتے کچھ تارے کل بھی لوگ اچھی پوستے چلے گئے اندرہ بیچ بیچ ہیں اوہو بہتر کتا وانسے دے اندرہ بیچ بی ناگ بناییا خود دے ضرور نہیں کہ اندرہ بھی اپر پوست کے بات کوشش کر رہتے ہیں اور اندرہ بیچ ان کو جناب جی نکلیٹ کر رہے تھے یا بہت سارے چیزیں کو روند کیا ہے اگر تُو سا اپنا ہوتے ہیں اچھا کامیاب بھی کتے کڑھ شعبیاں کو ترجیح دے ہونی چاہیے دے ایک وہ امدی گیا لے ہون اندرہ بیچ شعبیاں ڈیانا چاہتا ہے بلکل اس میں حقیقت ہے میں بات شروع کروں گا غالب کے ایک کال سے خالب کہتے ہیں کہ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہیں کام سے محبت یہ بڑی ضروری ہے تو یہاں پر ہمارا علمیاں یہ ہے امام مالی کا بھی ایک کال ہے امام مالی کہتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشی ہیں ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوا تو کام سے محبت جب ہوتی ہے نا تو پھر دلی اتمنان بھی آ جاتا ہے پھر انسان کام کو کام نہیں محبت سمجھتا ہے پھر اس میں وہ ایکسلنس حاصل کر لیتا ہے تو آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ کوئی جواب کر رہے ہیں آپ کچھ بھی آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ میں کام کی محبت نہیں ہے ہم آٹھ گھنٹے بعد اکثر میرا بھی پچھلی ہفتے ایک سیشن تھا بینکرز کے ساتھ تو ان میں سارے بتا رہے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں ایک روپیا کے اوپر نیچے ہو جائے تو ہمیں انشن ہو جاتے ہیں اور ہم آٹھ ہٹھ بجے تک بیٹھے ہیں اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں سے ہس کے بات کر سکتے ہیں اور لائف اس کی ریزن یہ ہے کہ کام سے محبت نہیں ہے وہ غلط ٹریک پہ آگئے ہیں ایک بچہ ایک راستے پہ چل رہا تھا اور چلتے چلتے وہ ایک چہرائے پہ پہ پہنچتا ہے اور پہنچ کے کہتا ہے کہ ایک بابا جی بیٹے ہوتے ہیں میں یہ راستہ کہاں جاتا ہے اور یہ کہاں جاتا ہے دو تین پوچھتا ہے تو بابا جی مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ جانا تو کہیں نہیں ہے بس چلنا ہے تو بابا جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا چلنا ہے تو کوئی بھی راستہ لے لو لیکن یہ یاد رکھنا منزل تک نہیں پوچ پاؤ گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو inner satisfaction ہو پہلے تو آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے ہم ایک لاہور کراچی بھی جائیں اسلام آباد ہم پہلے decide کرتے ہیں اسلام آباد جانا ہے پھر ہم یہ decide کرتے ہیں کس time جانا ہے پھر ہم یہ decide کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا by air جانا ہے by train جانا ہے by bus جانا ہے تو یہ ساری چیزیں آج دنیا کہہ رہی ہے کہ smart goal بنائیں smart mean s-m-a-r-t s mean specific ہمارا goal specific ہو ہم نے جو کرنا ہے ہمیں clarity ہو پتا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے آپ نے انکر بننا ہے آپ کو پتا ہو انکر بننا ہے اس کے بعد وہ چیز میئرے بھی ہو کیا وہ آپ کر سکتے ہیں کیا اتنے gets ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں اپنے اوپر یقین ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں کر سکتا ہوں اس کے بعد وہ چیز achievable بھی ہو مطلب ہم یہ سمجھ لیتنا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں مارس پہ جانا ہے اور مارس پہ جانے کے لیے میرا goal بھی specific ہے اور وہ میئرے بھی آج کی دنیا میں لیکن کیا میں اسے achieve کر سکتا ہوں کیا ہمارے پاکستان میں ایسی کوئی چیز ہے جو اڑا کے لے جائے وہاں ایسا سورس ہیں نامونکین ہیں تو یہ اچھی اوپل اس کو بھی دیکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کی لائف کے سارے پورشن میں بیلنس ہو مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا پروفیشن نہ ہو کہ آپ فیملی کوئی ٹائم نہ رہ پائیں کوئی ایسا پروفیشن نہ ہو جس میں آپ سوچلی نہ ہو اور آپ کیونکہ انٹروورڈ یا ایکسٹروورڈ دو ترہ کی پرسنائلٹی ہیں آپ ایکسٹروورڈ ہیں اور کام آپ نے انٹروورڈ کیا ہے کہ آپ کلیریکل کر رہے ہیں آپ اس نے کسی سے نہیں ملنا اور آپ ہیں ایکسٹروورڈ اس کے بعد آتا ہے لاسٹ ٹائم باؤن آپ کو اپنا ٹائم باؤن اگر ویٹ نائنٹی سے سکسٹی کرنا ہے تو آپ نائنٹی سے سکسٹی کرنے کے لئے پہلے ایک گول سپیسفائی کریں گے کہ نائنٹی سے سکسٹی کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نائنٹی سے سکسٹی تو ایک دم نہیں کر سکتا آپ وہ ون پرسن رول یوز کریں کہ آپ کوشش کریں کہ ایک کلو ویٹ میں نے کم کرنا ہے کسی بھی طرح سے اس کے لئے ناظرین چل دے پہے ہیں چھوٹی ہے بریک تکتے ہیں اسے سرنا آراز سے بریک تکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید اکسو جناب تک سویل دے رہنگے اور بڑے مزید گپ شپ چل دی بھئی ہے جناب جی آپ نے زندگی کے لئے گول بھناونا بہوں ہی ضروری ہے اچھا آپ نے مکمل کر رہی ہے سرنا گول کی بات ہو رہی تھی کہ سمارٹ ڈول دنیا اس کی بات کر رہی ہے ہم بات کر چکے ہیں ایس ایم ای آر ٹ ایس مین سپیسیفک ایم مین مہیرے بل ہم جو بات کرتے ہیں وہ ریلیسٹک نہیں ہوتی ہم ہم کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو ریلیسٹک نہیں ہوتی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے تائم باؤن جیسے میں نے بات کی کہ اگر ویٹ نائنٹی سے سکسٹی کرنا ہے اس سپیسیفک بھی ہے کہ نائنٹی سے سکسٹی کرنا ہے اب اس کے لئے سٹیٹیجی دیکھنی ہوتی ہے کہ نائنٹی سے سکسٹی آپ پہلی سٹیر پر ہیں پہلی سٹیپ پر ہیں آپ نے اوپر جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیریکٹ جمپ مال لیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سٹیپ بیسٹ آپ پہلے ایک پرسن ایک کلو ویٹ کم کریں گے پھر جب آپ ایک کلو کریں گے تو آپ کا جو مائنڈ ہے مائنڈ اس طرح سے ورک کرتا ہے جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو مائنڈ پیچھے سے کہتا ہے یہ بندہ کر لیتا ہے ویل پاور سٹرونگ ہوتی ہے ویل سٹرونگ ہوتی ہے تو آپ اگلا جو ہے بڑے ایک سائٹیلی آپ اسے انجوائی کریں آپ نے ایک کلو کم کیا پھر آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے انہر موٹیویشن انسپیریشن اس سے آپ دوسرا کلو کم کرتے ہیں پھر کرتے 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 کچھ دنوں بعد کچھ دنوں بعد بیٹھے پیارنٹ 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 لڑکا ہے اندھے بھی سوچ ہوندی اینجینئر بھرنے دیا اچھا ایک بچی واسطے جا کہتا ہے ایک عورت واسطے کیا سوچ ہوندی ہے اندھے جوڑ سیٹ ہے چاہتی کرنا ہے کچھ دے کچھ دیں جوڑا ساڈ پیارنٹ ایک سوچ سعودیہ تبدیلی آگئی ہے سعودیہ تبدیلی آگئی ہے جیسا کہ مطلب ہے کہ دنال دیکھو یہ گھل دا تبدیلی آئی ہے لیکن تھوڑی تبدیلی ہے انہوں نے پرمیشن مل گئی ہے دبیوی سوسائیٹی آئی انہوں نے سمجھے کہ یہ گھردہ رو لے کہ جال دھی بھیند بیٹی ہے اگر وہ بھیندی ہے گھڑی تھی تو ایک ایسا ضرورت ہے کہ میں اگر دفتر بیٹھا بیٹھا ہے گھڑی تھی انہوں نے تو پرمیشن لے لیتی ہے سوچ جڑی ہے ان کو بھی بدلنا ضروری ہے خواتین کو اچانک اگر آدھرنا این طرح تھوڑی ازادی مل بنیتا ہے کیونکہ پہلی ریمہار ہی جناب انہوں نے ایکسیڈنٹ کی تھی ہاتھوں جی پہلی ٹیسٹ پر جیدی ہے اللہ خیر کرے نیڑے بیٹھ سام میدان یہ سب ایکسپشنز موجود ہونے مگر ایک مثال کو دیکھے مردہ دے ایکسیڈنٹ نہیں تھی دیں بلکل تھی دیں کیونکہ اے پورے دے پورا ذہن چھ رکھو کہ اے جیڑے میں تُساں گھڑی سڑکتے گھرنا آئے ہو ہونے قدرت دے ہو آف سے تے آگئے ہو سٹیرنگ قدرت دے ہاتھ دے تو ہارے جال کچھ بھی ہاتھ ساتھی سکتے لیکن لیکن احتیاط برتنی بہو ہی ضروری ہے ریفلیکسز اصلے چھ لوکاں دے ذہن چھے کونسیپٹ ہے کونسیپٹ ہے کہ خاتون دے ریفلیکسز اتنے کرنٹ اور پرامٹ نہیں ہوں دے جی میں ایک مرد دے ہوں دے حالانکہ اے گال نہیں مرد دے بھی ہوں دے جیڑے پہلے باری ایک مرد یا باہل سیکل چلیں دے ہوں دے ریفلیکسز دے ہوں دے ایکسائیٹمنٹ دالے ہے کہ بھئی ترساں ان کو موقع نہیں ٹھٹے موقع ان کو ڈے سو وہ بھی ہوں دے کام گریسی وہ بھی انسان ہے اندھا بھی ذہن ہے اندھے بھی ریفلیکسز ہیں مگر ساڑے ذہنے کے ایک کونسیپٹ آگے کہ یار اے عورت ہے نا یار اے باہروں بان کے کام نہیں کر سکتی یار اے عورت ہے نا یار اے باہروں بان کے یار اکی میں آ آفیس ورک کرے سی یا اکی میں انکر بن سی یا اکی میں گلوکارہ بن سی میں تکتا ہر شہ دا ہون اج این گال دے اتھے آگے ہیں کہ ماشاءاللہ جیڑی خواتین ہیں انتہائی زبردست جیڑا شعبہ ہے جیدے بیچ مطلب ایک نمیش ہے بلکل آئی ہے کہ کمانڈوز بھرتی تھی کہ جی بلکل او مطلب ایک جیڑی سپیشل فورس ہے مطلب پولیس نہیں پولیس دیوی اگو آکھو ماں مطلب ایک انتہائی جیڑا ایکشنبل ٹف ہے کمانڈو ایکسسائز کر کے آمنا جہشت گردی دے خلاف کام کرنا اندھے بچ او ماشاءاللہ خواتین آئین جیڑے میں جہاز اڑے دے بدن خواتین مریم مختار دی مثال سب کو پہلی شہید جیڑی پائلٹ ہے وہ ساڑی سامنے موجود ہے اندھے ریفلیکس ماشاءاللہ اتنے اچھے ہن انہیں عبادی کو بچائی آئی مریم مختار جیڑی ساڑی بیٹی آئی انہیں ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی کہ جہاز اگر میں اپنی جاندی میں پرواہ نہیں کرنی میں عبادی کو بھی بچائیں میں اپنے تمام ریفل او مائے انہوں کو آخر دم تک انہیں پوری ٹرائی کی تھی کہ میں جہاز بچا گی نہ اپنی جان نہ بچا گیا حالانکہ اندھے بہت سے بڑا ایزی آئی کیوں ایکزیٹ کرویندے بیٹھ اس جذبے کو تسا کیا اقس ہو اندھے مطلب اے حال کی اچھتے ہیں کہ جذبہ بھی اس سب کو موجود ہے انہیں کو فلرش کرنے نا موقع نہیں ہو سا کہ سارے ماباپ کو سارے تمام شودہ آلہی ہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے گھارے بیٹھی ہوئی اگر بیٹھی ہے ان کو تُسا یہ کنسیڈر نہ کرو جنس دین حال امتیاز شروع کر دیں یہ بھی نہ ہوئے کہ پہنچ زیادہ مادر پیدر ازادی یہ ذرا زینج رکھا ہے کہ دوہیں پاسے ہیں بال واسطے بھی ہوئے کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو تُسا کھلا چھوٹ لے دیو جو مرضی کرے انہیں واسطے ساتھ خون معاف ہیں نہیں انہیں واسطے بھی ہوئے پابندی رکھو جیڑی تُسا دھی واسطے رکھے دیو اور دھی واسطے بھی ہوئے پابندی رکھو جیڑی پوتر واسطے رکھے دیو بالکل میں نویس صاحب کی اسی بات کو سیکنڈ کروں گا ایک مرد جو ہے وہ صرف اپنے خاندان کو بہتر کر سکتا ہے لیکن ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہے ایک اچھے مقام پر ہے اپنی نسلوں کو بنا جاتی ہے ہمیں اس ہمارے معاشرے کا یہ علمیاں ہے کہ ہم لوگ عورت کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کی گروومنگ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں معاشرے میں الیٹ کلاس ہے وہاں پر کچھ ہے لیکن وہ پھر بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے ہمیں عورت کو مرد سے زیادہ تعلیم دینی ہے اس سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے نسلوں کو بنانا ہے اس نے ہماری قوم کو بنانا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے عورت کو اب یہ سوچ جیسے میں نے بات کی سوچ کی تو سوچ ہماری صرف بہت کنزرویٹیو سوچ ہے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے تو باہر نہیں جا سکتی یہ صرف ایک تیچنگ کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ عورت ہر شعبے میں جا سکتی ہے اور کوہر آگے جا سکتی ہے اور آپ پر کامیابی جنہیں گاڑ سکتی ہے جی بالکل محمد آسے پر چلسوں اور سانگس پر چلسوں بھری ہو اااااااااااا... پانی پیون دا کچھ دا چھوڑے ہاں سکو جگتے جیون دا اے جی لگ دائے چن مایا نمی سجن بڑا لینے اے جی لگ دائے چن مایا نمی سجن بڑا لینے تندک کے والاں کھو تندک کے والاں کھو کالے سوٹ سبا لینے اے جی لگ دائے چن مایا نمی سجن بڑا لینے اے جی لگ دائے چن مایا نمی سجن بڑا لینے مزدین محمد آسف تجناب ورسٹ آئل سنگر ہیں اور بڑا ہی خوب پیارا انداز ہے اچھا ریاض کرنا پہن دے تھیا ہونوی یا شروع شروع زیادہ کریں دے آوے یا ہون تو پریکٹس ڈوٹین ویس چل دی رہا تھے ہونٹی دی رہا تھے جی جی یہ بھی ریاضی ہے ہونٹ چلتے ساتھ ساتھی ہے لیکن شروع میں جو اب ہم نے سیکھا تب وہ کافی سال ریاض کی ہے کتنے گھنٹے دیں دے آوے تو سانوٹا پریکٹس ویس پریکٹس بس سکول بھی جاتا تھا اور اس کے باوجود دو تین گھنٹے ریاض کے لیے بھی نکال لیتے ہیں اور ٹائم سپیشل کوئی ٹائم ہونڈا ہی تھیا جی صبح یہ مرینگ ہے یہ صبح ہے کیا ہونڈا ہے صبح کے ٹائم زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ ریاض کرنا ان کے فجر کی نماز پڑھ کے جی جی اس میں ہمارا بیس بنتا ہے ہماری آواز کا ووکل اچھا بنتا ہے تو وہ ٹائم مقصود رکھا ہوا تھا کہ یہ ٹائم ہم نے ریاض کرنا ہے تو یہ ریاض کے بغیر تو کچھ بھی لیے ہیں بلکل بلکل اور ایوے ہی ہے کوئی بندہ کام کرنے دیتیا تو ان در ریچ ماہتیاں وہ آزتے ان کام کو سمجھنا بہو ہی ضروری ہے یا دو جن دے ایکسپیرینس تو فائدہ بھی چاہونا ضروری کیا آپ سے ہیں حوالا دیکھو پاکستان is full of energy بڑی فرٹائل احسادی سر زمین بیرون ملکش تب بقاعدہ اتھا تھا پوری پوری کلاس ہیں پوری سبجیکٹ ہیں پوری سکول ہیں پوری یونیورسٹی ہیں بلکل صرف یہ کام واسطہ ہے کہ یہاں سنگنگ یا نہیں کہ صرف سنگنگ یہ تر چار کام کٹھے کرنے پہن بلکل یہ تر میوزیشن ہی آپ ہیں میوزیشن ہی آپ ہیں یہ اپنی لیرکس بھی آپ بڑھے دے پہن یہ اپنی لیو بڑھے دے پہن یہ آپ گلوکار بھی ہیں بلکل یہ بلکل یہ باستہ ایسا پوری پوری شعبے الگ رکھے ہوئے ہیں میں یاد ہوں کہ پاکستان اس فل آف اینرجی تھا تہاں دیکھو کرکٹر ہی جاماندرو ہوں دے ایک گال میں تو دسینب یہاں ٹھیک ہے استاد دی ضرورت ہوں دیئے لو ڈاؤٹ کے ہیرہ موجود ہے انکو تراش رہت ہے لیکن تو ساں دیکھو پاکستان دے ویچ نائنٹی پرسنٹ جڑے گلوکار اداکار یا یہ کھلاڑی ہیں وہ خود رو پا دے ہیں بلکل انہوں کو نہیں انہوں نے والوی رستہ بنایا اپنا اچھا میں نوی تو ایک کو جاننا چاہسا تو ساں مطلب میڈے دے ہی گروپ نال شامل ہو جو جو ساں کرنے پیو کام اخبار نال تو ان دے ویچ مطلب سٹارٹ آونا ہی میں آتا ہے چتنا تو ساں اکیڈمیک پڑ کے آن دے ہو او چیزیں نہیں ہوندے بلکل ہٹ کے ہوندے جو ساں پیکٹیکل لائف اچاندے ہو اتنا بھی طرح کوئی گروہ ہے استاد ہے یا خود ہی سکھے جی بلکل نائنٹی پرسنٹ میں تو پہلے آقسان کے ہیک تا بندے دا شوق ہوندے روجہ انسپائریشن لیولز ہوندے ظاہر ہے تو ساں کہاں دے انہال انسپائر ہو سو دا ہوں کامیچ اگامت سو بلکل مثلا میرا کوئی انسپائریشن لیول ہی کوئی نہیں تو میرے میرے مادلہ دنال میں گول کیا ہے میں بڑھنا کیا ہے بلکل میرا انسپائریشن لیول ہی مجید نظامی صاحب میں اپنی اتفاق خداستے میں کہ شروع دیندار اڑے والے میں مطلب ہے کہ میس پام دے شو بیچ آمان تو بھی پہلے بچپن تو میں صرف یہ میں جا تو اچھے لگ دیں کہ انہوں نے پاکستان دی کاز کی تھی ہے صرف باقی باقی بھی کریں دیں مگر انہوں نے بڑی کلیریٹی نہ لو دی ہے میرے ایک انسپائریشن لیول آ گیا کہ یار نہیں میں آئی وانٹو بکم بھی ایزا مجید نظامی صاحب یار وہ بڑا مدر ہے کہ یار وہ بندے دی ہمت دیکھ وہ ہر ویلے پاکستان دی گال کریں اپنے ان کو کوئی گال سو جائی نہیں دے دی اپنے مشن کے انہوں نے دا دو قومی نظریہ دیڑا سارے مطالح پاکستان پڑھایا ہوئے دے انہوں نے ان گال کو کتاب آئیں چکا ڈکے اخبار کنورٹ کر دیتا اخبار دے ذریعے انہوں نے بالا نے جڑے رسالہ سارا ماشاءاللہ آیا پھول میکزین آیا یا سارا جڑا میں کوئی آ دے کہ میں انہوں نے جڑا بالا دے صفحہ آ دا میکزین دا پورا ہفتہ اندرار کرے نامی انہوں نے چھوٹے چھوٹے کہانے ہوں دے انہوں نے انسپائریشن لیول کیا ہوں دے پاکستان آلے پاسے بنو قومیت آلے پاسے بنو لجے دی بھلائی کرو مطلب ایک ٹھیک ہے کہ سبجیکٹ ساڑے سکولہیں چھ پڑھائے ہوئے دیں مگر اتھا لوگ ایکو جڑے بحال ہوں دیں اس سبجیکٹ تا پڑھ دیں سمجھن واسطے نہیں پڑھ دیں سمجھن واسطے سارے کل جڑے لکھاری ہوں دیں جڑے سارے م میکزین مظل اشتیاق احمد سارے نوول لکھ دیں یا مظل کلیم ایم اے صاحب جڑے ہونا انتقال فرما گئے ناچ تو ہفتہ مہینہ پہلے یہ سارے انسپائریشن لیول ہوں دیں یہ بذریہ اخبارات اپنی کہانیاں دینے ہیں اسہ انہوں نے کہانیاں کو پڑھ دیا سے اور ایو شوق میں کوئی فیڈلے کے گھنکیا ہے اور میرے واسطے ہمیشہ انسپائریشن لیول رہن انہوں نے نہ آج تک کوئی پاکستان تو ہٹ کے گال کی تھی نہ اپنی ذات دی گال کی اور سیم میں یہ سمجھ دا کہ ساکو اگاوی پروگرام ذریعے توسط نال اجبا سیب دے توسط نال یہ ڈسڈا چاہی دے کہ اپنی ذات تو بلہ در تھی کے کام کرو اگر اپنی ذات دے حصارے توسا رہ سو ذہنے جرابو ہک دی توسا کلے رہ سو آج اگر مجید نظامی صاحب دا ناچلدہ پہ تو انہوں نے جسٹ بکوز آف انہوں نے دیڑی ہک کوالیٹی آئی کہ ڈوکو میں نظریہ ایسا کیوں الگ تھے اور سارے اگاں اور اس سرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تجارت اگر ہم اس کو پوائنٹس میں کر لیں تو نو پرسن تجارت کا ہے نائنٹی پرسن اور ایک پرسن جاپ کا ہے جاپ میں ایکشلی گرووننگ نہیں ہوتی اتنی زیادہ کیونکہ اس میں پتہ ہوتا ہے بس یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اتنا ملنا ہے اور ہم نے جانا ہے زیادہ بھی کریں گے تو اتنے ہی ملے گا کاروبار کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس میں انسان اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتا ہے اپنی پوری باڈی اپنا پورا مائنڈ ایک ایک چیز لگا دیتا ہے وہ فوکس سے وہ کام کر رہا تھا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جاب کرنی چاہیے ایکسپیرینس کے لیے لیکن جاب ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے سکلز کو تراشنہ جیسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا ہوں گا ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ انسان کی اہمیت کیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا وہ بزرگ نے بڑی پیاری باقی ہونا نے کہا نیکس ڈے آپ آنا میں آپ کو بتاؤں گا تو نیکس ڈے وہ صبح صبح وہ انسان گیا وہ شخص گیا اس بزرگ نے اسے ایک جہور دیا ایک ہیرہ ٹائپ ایک موٹی دیا اور کہا کہ اس کی قیمت لگوا کے آؤ پھر میرے پاس آنا میں آپ کو آنسر دوں گا وہ شخص گیا اور باہر کھڑے ہوئے ایک فروٹ والے کے پاس اس نے کہا کہ اس کی قیمت لگا اس نے کہا میں اس کے ایک کلو سیب دے دوں گا تو وہ شخص حیران ہویا ایتنا خوبصورت ہے یہ ایک کلو سیب دے گا تھوڑا سا اور آگے گیا آگے گیا تو ایک ڈیکوریشن کی شاپ تھی وہاں گیا وہاں اس نے جا کے کہا میں یہ بیچنا چاہتا ہوں آپ مجھ اس کی قیمت بتائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ہم پانچ ہزار دیں گے اس کے بعد وہ شخص تھوڑا سا اور آگے گیا تو ایک سنار کی دکان تھی وہاں پر گیا اس نے کہا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں اس نے دیکھا بڑے غور سے بڑا پرانا بندہ تھا اس نے دیکھے کہا کہ میں اس کے پچاس تولے سونا دے دوں گا تو شخص نے وہ لیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں شخص بڑا حیران تھا اس بارے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز ہے اور اس کی قیمت لگ رہی ہے ایک کلو سے اس کی قیمت پانچ ہزار اس کی قیمت پچاس ہزار سونا تھوڑا سا اور آگے گیا چلتے چلتے اسی طرح سے ایک سے پتا کیا انہوں نے کہا پانچ لاکھ تھوڑا اور آگے گیا تو ایک بہت بزرگ جہری بیٹھا تھا جو اصل میں پتھروں کا جانتا تھا کہ یہ کیا ہے وہ جب دیکھتا ہے تو اس پتھر کو دیکھتا ہی رہتا ہے وہ بزرگ آدمی اور پھر اس انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیسے کافی دیر دیکھنے کے اور سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ پتھر یہ بیش کیمتی ہے انمول ہے اس کا کوئی ہم قیمت نہیں لگا سکتے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے اس کی قیمت پوچھو گے تو میرے پاس آج تک جتنی بھی پتھر ہیں جتنا سب کچھ ہے میں وہ سب کچھ دے رہتا ہوں لیکن اس کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہوگی یہ اتنا قیمتی ہے اتنا انمول ہے وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی پتھر ہے اور الگ الگ جگہ پہ میں اسے لے کے گئے ہوں الگ الگ وہ بڑا حیران اور اسی اثنا میں وہ واپس آتا ہے اپنے ان بزرگ کے پاس اور انہوں نے آکے کہتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا میں یہاں گیا تو وہ مسکر آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان بلکل اسی طرح ہے کبھی وہ اپنے آپ کو دس ہزار میں بیچ رہا ہے کبھی بیس ہزار میں بیچ رہا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے یا وہ اس کے پاس نہیں جاتا جو اس کی قیمت لگا سکتا ہے کہ جو کی مجان دا ہوئی تھیا بالکل صحیح تو یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی قیمت کا خود ہی نہیں پتا ہم ہیں کیا چیز ہم غلط ٹریک پہ ہم کبھی سبزی والے کے پاس جا کے اپنی قیمت لگا رہی ہوتی ہیں ایک دس پندرہ ہزار کی جاب کر رہی ہوتی ہیں پچاس ہزار کی اپنی قابلیت نہیں پتا کہ میں کتنا قابل شخص ہاں میں کیا کیا کر سکتا ہاں یعنی ایتھا یہ چیز کو گداوان سکتا ہے بلکل صحیح گالے بلکل صحیح گالے ایسا ہی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہے احتماد نہیں ہے کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی بول سکتے ہیں اگر یہ انسان یہاں تک پہنچا ہے تو میں اس سے آگے جا سکتا بلکل کامیابی کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ پر اپنی سوچ کو بدلیں اچھا تو موٹیویشن مل دی ہے اچھے لوگوں کو مل دی ہے کہ اگر فلان شخص کامیاب ہے یا انہیں محنت کیتی ہے تو انہیں زندگی دامیادیاں تذیہ کرنا ایتھا ضروری ہے جائیسا گھرنا بہوں ہی ضروری ہے انہوں نے کہانی جائرنا بہوں ہی ضروری ہے کہ وہ بڑنا ای لیول تک کی میں پہنچا کہ میں انہیں سفر کیتا ایک چیز کو جائنا ہی بہوں ہی ضروری ہے کیا سمائیتے ہو بلکل یہ تو ہنڈر پرسند ہے ایک انسان جو کامیاب ہے وہ جس لیول پر ہے آپ کو جو موٹیویشن مل رہی ہے جو انسپیریشن ملی ہے آپ کو یہ نہیں بتا کہ وہ کیسے کیسے کتنی ناکامیاں اس نے جائیں گے کیونکہ کامیابی نام ہی ناکامیوں کا ہے ناکامیوں کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کامیاب شخص کو دیکھنا ہے تو اس کی لائف کو پڑی اس کی سٹرگلز کو دیکھیں کہ اس نے کتنی زیادہ محنت کی ہے کتنا آگے وہ کس طرح سے گیا ہے کتنی بار اس نے اب اگر میں بات کروں تھومیس ایڈیسن کی ایڈیسن نے 1249 انوینشنز کی جس میں سے لائٹ بھی ایک ہے اس کے بارے میں ہے کہ اگر ایک ہاتھ ہم یوں چلاتے ہیں تو اس کی بنیوی تین چیزیں آتی ہیں اور ہاتھ یہ صحیح ہے یہ فون بھی اس نے بنایا تھا لائٹ اس نے بنایا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس نے صرف لائٹ بنانے میں دس ہزار تجربات کی دس ہزار بار وہ ناکام ہوا ہے دس ہزار بار اب ہم یہ سوچیں کہ ہم دو بار ایک ٹرائے کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں تین بار چار بار دس بار ہم ڈس آڈ ہو جاتے ہیں اور ایک بندہ جو دس ہزار بار محنت کر رہا اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی محنت اتنی انفریشن کیسے آگئے ہیں کہ آپ اتنی بار نکام ہوئے اور آپ نے پھر بھی کامیابی تو اس نے یہ کہا کہ میں نے نو ہزار نو سو نینانوے ایسے تجربات کیے جس سے لائٹ نہیں بنتی اتنا وہ پوزیٹیف تھا جب سکسٹی فور ایج میں اس کی لیپ کو آگ لگ گئے اس کی لیپ کو اور اس وقت اس نے بہت کم اجادات کی تھی اس کے بعد کس نے کہا کہ اب تو آپ کا سب کچھ اڑڑ گیا آپ کی بکس بھی آپ نے جو ایکسپریمنٹ کیے تھے اس نے کہا تھا اب میں نئی طرح سے سوچوں گا اب میں کچھ نیا کروں گا میں اسی طرح سے سوچ گا تھا میرا مائن پیٹرن اسی طرح سے چل گا تھا دنیا کے ایک بیسٹ موٹیویشنل سویکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر وہی کر رہا ہے جو کرتا آیا ہے تو یقین رکھے اسے وہی ملے گا جو آج مل رہا ہے یعنی آج اس مقام پر میں ہوں یہ میری پریویس محنت میری فیصلے ہیں میری ڈیسیزنز ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں تک پہنچوں میں ورل پر جاؤں کہ میں بیسٹ موٹیویشنل سپیکر بنوں وہ مجھے بھی اپنی سٹریٹیجی چینج کرنے مجھے بھی کچھ نیا سوچنے نئی پیٹرنز چل رہے تھے نئے پیٹرنز چل رہے تھے نئے پیٹرنز بیلکل صحیح گالے جی بڑی بڑی شاندار گال کیتی ہے انہ نے انہوں نے اپنی زندگی اچھے ایو جی چیز گن کے آؤ جڑی پوزیٹیو دینال گول اچیوڈ ہوئے اسا بھیڑ چالا لے لوک ہیں اسا یہ نہیں سٹویند ہے کہ یار ایک بہندہ کتھا پہ مجھے مجھے مال ساتھ لینے سارے بہندے پہ اچھا یار انہیں پہ جرال بنو یہ نہیں ہونا چاہی دا ساری اپنی سوچ ہونا چاہی دی ہے ساکو یہ پتہ ہوئے کہ یار اگر یہ بہندے پہ یہ ضرور نہیں کہ یہ ٹھیک رستہ ہوئے ساکو اپنا رستہ سوچنا چاہی دے اور ساری جو نہیں تربیت گاہ ہے سب تو پہلے میں وال وہ اقصان کہ سارے اپنے گھر تو سٹارٹ دی ہے اگر گھر تو تربیت ہے مال دیت سا ٹھیک کر لے سو اوہ سوسائٹی ایج کناہ بھی یہ جا کام کرے سی گو ہے بلکل اور نوشی گالے ہیں جل مال ہیک دفعہ ڈھان دے تھیا ماں اٹھیں دی اور ماں اکوا دی کوئی ڈھانے بچے تو گرتے رہتے ہیں بچے کو سمجھ آوے سی دے کہ ڈھا کے ڈھے کے اٹھ دے ہیں کامیابی ایوہ ہی زندگیج مل دی ہے تلے ڈھانے ہیں وال اندے بعد اٹھ دے ہیں وال کوشش کریں چلاندی وال جناب جی ڈھے پونے وال اس اٹھ دے ہیں اور ایوہ ہی جناب گریجلی ایسا جناب جی کئی مقامتے پہنچوے ہیں میں نے مزید انتے ناظرین ڈال بھی کرسکتے ہیں کہ چھوٹ یہ بریک تکتے ہیں سارے نارا سو موسیقی 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 مزفر اکبال نال موٹیویشنل سککر ہیں موٹیویشنل سککر ہیں موٹیویشنل موٹیویشنل سککر ہیں اچھا میں یہ جارنا چاہتا تھا آنکھا میں تھی کہ زیادہ تر لوگ ناکام ہیں 99% سکر ہیں ایک پرسنٹ لوگ ہیں کیا وجہ کیا ہے سب لوگ اسی طرف جا رہی ہیں ایک بھیڑ چال ہے ایک دیکھا دیکھیں کہ یہ بھی یہ کر رہا ہے سب لوگ ایک ہی طرف جا رہی ہیں ایک انجینئر کر رہا ہے ایک بچے نے انجینئرنگ کیا سب لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں ایک فیملی میں اگر ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں سب لوگ ڈاکٹر بنیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو 99% جو فیل ہو جاتی ہیں ایک پرسن وہ ہیں جو اپنے دل کی سنتی ہیں جو اندر کی سنتی ہیں مجھ میں کیا کوالیٹیز ہیں میں اچھا فوٹوگرافر بن سکتا ہے بلکل ایسی سب میں اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر لیٹس ریسرچ ہے کہ 34 سٹینٹھ ہیں انسان میں 34 ٹوٹل سٹینٹھ ہیں اس میں سے میکسیمم پانچ ہوتی ہیں ڈالن کلفٹن کی یہ ریسرچ ہے تو ہمارا ہمیں جاننا ہے یہ دنیا کے 99% لوگ یہ جان نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کتنے قابل ہیں یا اس کے اندر ایسی کون سی بلا کی صلاحیت ہے اگر وہ یہ جان لیں وہ پہچان لیں کہ میں تو کچھ الگ چیز ہوں میرے مالک نے مجھے ایک عجیب سی صلاحیت دی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے جب کچھ لوگ جو ایک پرسن ہے وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں اور پہچان کے وہ ہی کرتے ہیں جس کام کے لیے وہ بلیتے ہیں اچھا یہ گاہ کرنا سا سا سارے اکسر سٹوڈینٹ ہے یا نوجوان ہیں پر یعنی کہ ایک دوست تھے انہیں انجینر کیتی ہے یا ایک فیملی وچ کوئی ہے کہ اندہ بچے انجینئر پانگیتے ہیں تو سچیندے پہنے میں والدین ہی سچیندے کہ وہ اچھا کماند ہے پہ اچھی پوستے اچھا کہ انہوں نے بچے کو انجینئر بڑھا گیا وہ بھی اتنا کماند نہ گیا وہ بچے کو انجینئر بڑھا لیتا ہے وہ انجینئر کارو ہی گھیندے ڈگری بھی میل میں دیتے اچھا وہ لوگ تھا بچے دا ذہن رجحان بدل میں دیتے ہیں میں تا یہ کرنا نہ چاہنا ڈگری گھین گیتے ہیں وہ رجحان کو چینج کر رہا ہندے ان کیا کرنا چاہیے دیتے ہیں کیا وہ لوگ کو پیٹرن بدل گھرنا چاہیے دیتے ہیں بلکل اگر ایک انسان میں ایک اگزمپل سے سمجھانا چاہتا ہوں ایک انسان سٹیشن پر گیا ہے اور وہ غلط ٹرین پر بیٹھ گیا ہے اس نے جانا تھا کراچی اور وہ جا رہا ہے لاہور اب لاہور جا رہا ہے اسے پتا چلا ہے ساہیوال جا کے آدھا راستہ گزر گیا اس نے اپنی کافی ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اسے لاہور جا کے پھر کراچی آنا چاہیے یا اسے وہی پر رک جانا چاہیے تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی انسان کہیں بھی ہے اگر اسے پتا لگیا ہے کہ میں اس کام کے لئے نہیں بنا مجھے یہ کرنا تھا مجھے اس طرف جانا تھا مجھے اس کام میں سیٹسفیکشن ملتی ہے میں اس کام میں ٹائم این سپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا چلتا ہوں تو چار گھنٹے گزر جاتے ہیں مجھے نہیں پتا چلتا اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے اس کام سے لف ہو گیا ہے مجھے پیار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اگر وہ صاحبال تک پہنچ گیا ہے تو اسے وہاں اتر جانا چاہیے دوسری ٹین لے لیں کہ باقی کا ٹائم سائے نہ ہو باقی کا ٹائم سائے نہ ہو یہاں جانا چاہیے یہ چیز کہنا بھانی ہے یہ سب کے نہ کرنی چاہیے یہ جوپ مرے واسطے کہنا ہے میں مس فٹ تھا اور دل مار کے مرد دل نہ کرے سو اوہ تو اگر ریزلٹ بھی نہ سی اوہ کامیابی بھی نہ مل سی تھی یعنی تو کوئی ریزلٹ نہیں مل سکتا بلکل بھی بلکل میں ان کو سیکنڈ ای میں بھی کر رہا ہے سادے سوسائٹی ایج سادے اپنے اعمال ایج افعال ایج مادرت دین اور مولو اکسام کے کوڈ آف جڑے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے وہ اسلام ہے اور اسلام دا سب تو پہلا نکتہ ہے توکل بلکل بے توکلی ناکامی دانا ہے توکل کامیابی دانا ہے اصل ان کو مختصر لفظ تسائی میں بان لائنے راک سکتے ہیں سوال آئی کہ کامیابی کیا ہے کامیابی توقل دے ہوتے ہیں ساڑی بے توکلی ناکام کر لیتے ہیں ساڑے بڑے ارشادات ہیں مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بلکل ثابت ہیں ہیک کلیر کا آلہ ہے کہ ساڑے نصیب ساڑا رزق لے کر دیتا ہے توقل اینا نہ آئے کہ ساڑوں ملڑا ہی ملڑا ہے اسا رستے دا انتخاب کیا کریں دے ہیں ہیک ہے جائز رستہ ہیک ہے نجائز ہیک ہے حلال ہیک ہے حرام اسا جیڑا رستہ اختیار کر کے اوہ حاصل کرنے رزق اسا سمجھ دیں گے اسا حاصل کی تے ایکچولی ساڑے نصیب اچھ لکھا ہوئے آئی لیکن ساڑا رستہ حرام نہ تھی گیا اگر ذرا جیسا توقل کر گن دے اوہ ساگو رزق جائز طریقے نہ لی مل سکتا ہے اسا اپنی آخرت بھی خراب کی تی اسا اپنے عمال بھی خراب کی تے اور اسا اپنا رستہ بھی خراب ساڑی توقل اگر ہوں دی کہ نہیں میرے رب نے میرے واسطے لکھ ہے کوچھ نہ کوچھ میں توقل گرام ایک وہ آج زکر چھوڑی جی سخت ہی آگئی ہے یا میرے اتھے کوئی فرض کرو ڈاکٹر بڑھن کے بھی ناکام تھی سکتے بردہ اندھا کلینک نہیں چلتا پیا اندھا پریکٹس نہیں چلتی بھی اندھا کام نہیں چلتا اگر اندھا نصیب ہے توقل اگر او کرے اوہ پتے کیا کریں اوہ رستہ بھی اختیار کار گرنے ایک پولیس آل ہے وہ آدھا نہیں میری تنہائیتیں گزار رہی نہیں میرا گھر کی میں چلتی اوہ حرام رستہ تھی چلا اوہ سمجھ دے میرا جڑا اے کمائے نا پیسہ اے میرا کمامن جڑا ہے اے میری صلاحیت آئی میں اپنے ضرور میں اپنے قابلیت نال کی تے ایکچولی اندھا رسک لکھا ہوئی آئی مگر اندھا رستہ غلط آئی میں ایو آدھا کہ توقل کرو کامیابی اپنے آپ مل میں سے میں نبیت صاحب کی اسی بات کو سکن کروں گا کہ ہم لوگ پیسے کی طرف باغ رہی ہیں جی بلکل اسے سمجھ دیں کامیابی یہ حصہ ہے ہم کوئی پروفیشن سپ اس لئے کرتے ہیں اس میں زیادہ پیسہ ہے پیسہ بائی پروڈکٹ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ توقل کیونکہ رسک تو ملنے ہی ملنا ہے رسک تو کہیں بھی آپ ہیں آپ کو ملنے آپ کے مالک نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کو وہ تو دیں نہیں دیں لیکن یہ دنیا امتحان ہے یہ ایک اگزامنیشن ہے یعنی کنات پسند کہیں اگر خاتون تھی مثال لینے ہیں آج میں بجیدہ بیل بھی بھرین بھی ہاں سارا کچھ کرنے پیئے ہیں شکر ہے اللہ ہمیں ایسا اتنا تردتے ہیں اتنا کہیں کہ ایسا افورڈ کر سکتے ہیں بلکل جی بلکل کنات پسند ہوا ہی ضروری ایو تواری خوش قسمت ہی وہ ہے میرے حسابنال جی اپنی قسمت تے خوش ہوئے اگر جیڑا بندہ اپنی قسمت نہ لی خوش کہا نہیں وہ باقی کیا زندگی اچھ کرے سی وہ ناکام آدمی ہے میرے حسابنال کامیابی ہی ہوئے کہ جیڑا کچھ مرگ ایک درخان ہے وہ اپنی درخانی تے خوش ہے اندھے خوش قسمت کوئی کہا نہیں ہو سکتے ایک بندہ ڈاکٹر بن کے خوش نہ ہوئے کیونکہ اندھے ذہن اچھ پتہ نہیں کیا کیا منازل انجینئر بن کے خوش نہ ہوئے ڈپٹی کمیشنر بن کے خوش نہ ہوئے ایک مثال توارے سامنے اگزسٹ کریں دیئے ایک حاضر سروس ڈپٹی کمیشنر نے بھی خودکوشی کر کی دیئے ایک مثالہ اگزسٹ کریں دیئے کہ بعض اوقات اچھا ڈیڑھی شہدہ خواب دے دیئے ہیں پہنچ کے بھی مطمئن کہنی ہوں دے ایکچولی اچھا تفکل نال کہنی ایکچولی اچھا اپنی قسمت نال خوش کہنی اور یہ اگر اگر ساری نسل کو پیغام ملویں دے سارے ماں باپ اپنے بالاں کو ڈیڑھے دیں ساری اگلی نسل بلکل چینج ہوسی انشاءاللہ یعنی اتنا اچھا اپنی سوچ کو آدھرنا بدلنے دے ضرورت ہے جیوان دے آدھرنا نویں طریقے سوچنا بہو ہی ضروری ہے نویں فارمولے سوچنے ضروری ہیں اپنی جوڑی سوچ کو مصبت کرنا بہو ہی ضروری ہے کہ اگر مطلب اچھا بیمار ہیں تو اندے بھی چوئے اللہ تعالیٰ دے ہی کوئی مسئلیت ہے اور اندے باجل سہت یعنی والا احساس اندے نا سہت دا کہ سہت کتنی والی نعمت ہے اندے بھی نا ہوں تو وہ کو مصبت بے ویج گھن کے خوش رہ سکتے ہیں اپنے زیادی کے تو مطمئن تھی سکتے ہیں ہاں جی میں کہ وہ سارے لوگوں کو جاب دے ریکوائر ہوندی ہے جاب مل دی وین دی اندے باد والا نا خوش نظر آنے پر اندے بینکر دی مصال مہ زیادے دی وین دی کیا کہ ایک کس بینکرس نا خوش نظر آنے تھی کام دا بیڈن مہ زیادہ ہے لیکن اگر اسا ہی کو شکر پڑھ کے اور میرا خیال ہے اتنی اچھی جوب ہے تو صاحب ایسی امیاد انوارمنٹ میں ویٹھے ہو سوٹ بوٹ پاکے ویٹھے ہو اور تو چوٹ ہے یہ تو شکر ارش کر رہے تھے تو تو صحیح یقین ہے نا بڑا کام بہتت رہی مرکا سردب کیوں ہیں شکر بزاری تو مست ہے بلکہ یہ قرآن دا آغاز ہے جی شکر لان اللہ اچھا تھا وہ نا خوش رہتا تھا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی نا خوش تھا وہ اس کی ریزن اس کا ایک دانشمن وزیر تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو آج اس کا راز بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ رات کو میرے ساتھ چلیں اور ایک ہم ایک باول لیتے ہیں اس کے اندر نائنٹی نائن اشرفیاں سونی کی وہ ڈالتے ہیں اور باقی کام میرا ہے آپ میرے ساتھ چلیں آپ صرف دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نا خوش کیوں ہیں تو وہ رات کو جاتی ہیں اور جا کے ایک سپاہی جو ہوتا ہے ایک ملازم دربان اس کے گھر کے آگے وہ ایک باول رکھ دیتے ہیں جس میں نائنٹی نائن اشرفیاں لکھ دیتے ہیں بڑا سا کہ سو اشرفیاں دیکھanın اشرفیاں لکھ دریجا نائنٹی نائن نہیں سو اس کا دور نوک کرتے ہیں اور خود سائڈ میں گھڑے ہو جاتے ہیں اور پورا واچ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے اچھے با در کوئی نہیں ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اسے اٹھاتا ہے اٹھا کے اندر دے جاتا ہے خوشی خوشی ہاں اب بادشآ sought کرتا ہے اس سے کیا ہوگا اب وہ لے گیا ہے وادشآ sought کروں کہ ابھی صبر کرو ابھی silly ہوتا کیا ہے تھوڑی در بعد باہر آجاتا ہے باہر آکے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ وہ ایک اشرفی کہاں گے اس میں تو سو لکھا ہوا ہی تھے 29 نکلی ہیں وہ ڈھونڈتا رہتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ بڑا خوش تھا لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ گالیاں دیتا ہے اپنے بچوں کو بھی لے کر آتا ہے ڈھونڈو ایک یہی پر ہوگا اس میں سو لکھی ہیں تو سو ہی ہوں گے ڈھونڈتے پریشان ہوتا ہے بادشاہ کو وہ دکھاتا ہے سارا اور پھر وزیر کہتا ہے کہ اب چلتی ہیں صبح اٹھتے ہیں تو وزیر کہتا ہے آپ نے دیکھا بادشاہ سلامت اور آپ کو کوئی سمجھ آیا تو بادشاہ نے کہا مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کیا چیز ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے پاس 99 نیمتے ہوتی ہیں اللہ کی اور ایک نہیں ہوتی ہے ہم اس 99 کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور جو نہیں ملتی ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی حکمت سے ہم اس کا رونا روتی ہیں تو آپ کے پاس جتنی نیمتی ہیں آپ اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں جیسے جیسے آپ شکر ادا کریں گے آپ کو اندر سے خوشی ملے گی آپ کے پاس جو نہیں ہیں آپ اس کے اوپر کیوں اداس رو رہی ہیں کیوں پریشان ہیں یہ چیز ہے اندھی مثالوں میں ہے کہ غریب برنے 99 شرفیاں آگئے تو کوئی خوش تھی ہونا چاہتے تھے وہ کوئی فکر پہ گئی کہ وہ کوئی شرفی کیوں نہیں ملی اس کے پر مجھے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے بڑا چھوٹا سر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے جا رہے تھے تو ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے سنائیں کہ آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا اتنا کچھ دیا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں دن رات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میری طرف سے شکر ادا کر دیں مجھے یہ شکر کم لگ رہا ہے اس نے اتنا کچھ دیا ہے وہ حیران ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ میں کر دوں گا تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک ریگستان میں ایک درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے اجڑا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے کپڑے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اے موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو میرا گلاہ ضرور کیجئے گا کہ مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے میرے پاس کپڑے تک نہیں ہیں اور میں اتنی تپتی دھوپ میں اس بنجر درخت کے پاس بیٹھا ہوں مختصر کریں سو کہ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ سے یہ بات کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کا شکر میں شکر ادا کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں کم شکر ادا کر رہا ہوں تو آپ بھی کر دیں یا جس کو زیادہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے کہ آپ اسے کہہ دیں شکر ادا کرنا چھوڑ دے تیری نعمتے کم ہو جائیں گی اور دوسرا جسے کچھ نہیں ملا اسے کہہ دیں کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے شکر ادا کردے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور پہلے اس کے پاس جا کے کہتے ہیں جو شکر ادا کر رہا ہے کہ آپ شکر ادا کرنا چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ موسا میں کیسے شکر ادا کرنا چھوڑوں اتنا کچھ مجھے بھی لائے میں نہیں یہ کر سکتا مجھے میرے مالک نے بہت کچھ دیا لیکن جب دوسرے کے پاس جاتی ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ہوا چلتی ہے کپڑے بھی لے جاتی ہیں جناب شکر کرنا بہت ہی ضروری ہے بہت ہی شکریہ جناب تشریف ہی ان کے گالیت ہے بہت سارے ہاں کے اور ہے ایسا موضوع ہے جنہیں واسطے میں رکھنٹے بھی نا کافی نہیں انشاءاللہ دوبارہ تو آپ کو جناب دوبارہ تو آپ کو فریز ہوں اور یقین انتصالے پروگرام میں چاہتا ہوں اور مزید پرتکل تھی سی بزر فر دوبارہ بہت شکریہ تشریف گھین کے نویج شاہ ہنسالینال تعلیم بہت شکریہ جناب اپنی مسوفیت جو ساکو ٹائم دین دیو جناب تعلیم بہت شکریہ اور ہی گر کی رکش کرسکتا رنج شئی سے دل ہی دکانے رنج شئی سے دل ہی دکھانے کے لیے آب سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آب سے ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آر رشی صحیح موسیقی بتائیں گے جدائی کا سب برم تو مجھے سے کبا ہے تو زمانے کے لیے آر رشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آب سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آر رشی صحیح جیسے تمہیں آتے ہیں نا آنے کے مہانے جیسے 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 تمہیں آتے ہیں نا آنے کے مہانے جیسے جیسے تمہیں آتے ہیں نا آنے کے مہانے کسی در ہوں کسی روز نہ جانے کے لیے آر رشی صحیح دل یہ دکھانے کے لیے آر رشی صحیح مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آر رشی صحیح جیسے